موسیقی زیادی مستقل کی جارہی ہے اور دوسری پولٹیکل پارٹی صرف لپ سروس کر رہی ہیں آج پی ٹی آئی نے جتنے لوگوں کو یہاں جمع کیا ہے اس میں سندھی بھی ہیں مہاجر بھی ہیں اس میں پنجابی بھی ہیں اس میں پتھان بھی ہیں اس میں بلوج بھی ہیں تمام لوگ یہاں موجود ہیں اور اپنے حق کے لئے کھڑے ہیں یہ یہ نہیں کہہ رہے کہ گنٹی بڑھاؤ یہ کہتے ہیں کہ صحیح گنٹی کرو اور ان کا یہ حق ہے تاکہ آنے والی جنریشن یہاں پر اپنی عزت سے رہ سکے اور کام کر سکے آپ آج جتنی خواتین کا یہاں ٹینڈنز دیکھ رہے ہیں یہ خود آیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی گنٹی صحیح کی جائے اور ہم یہ امید رکھتے ہیں تمام عرباب اختیار آج اس محفل کو آج اس بجلس کو دیکھ کے پاکستان کی کراچی کی صحیح گنتی کریں گے تاکہ یہاں کے لوگوں کو ان کا جائز حق ملے لوگوں کو مجبور نہیں کیا جائے کہ وہ اپنا حق چھیننے کے لئے چلے تمام اداروں سے گزارش ہے کہ وہ لوگوں کو یہاں پر اپنا جائز حق دے اگر ہمارا جائز مطالبہ نہیں مانا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں تحریک انصاف حق ممکن قدم اٹھائے گی تاکہ کراچی والوں کو ان کا حق ملے یہ کسی پارٹی کا منشور نہیں ہے یہ پورے کراچی کا منشور ہے کیونکہ آج کراچی میں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ فنڈز ہیں اور جس کی وجہ سے آج کراچی میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ چوتھی ڈرٹیت سٹی آف ڈا ورلڈ ہے ایک زمانے میں اس کو پیریس آف ایشیا کہا جاتا تھا پر آج یہی پولٹیکل لوگوں نے جس میں ایم کیم ہے جس میں پیپلز پارٹی ہے جس میں دوسری پارٹی ہے جو کمپرمائز کرتی رہی ہیں جس کی وجہ سے کراچی والوں کا مسلسل کئی سالوں سے مارا جا رہا ہے موسیقی